السلام علیکم آئی ویورز کیا حلوالے چک ٹاک آئی ویورز آج ہم اپنے جو ڈیزیز سیریز ہے اس میں ایک ضروری بیماری ہے الوپیشیا یا بارڈنس کہہ سکتے ہیں جو بالوں کا جھڑنا ہے بالوں کا گیرنا ہے جو بہت ضروری ہے ویورز اس مرس سے متعلق اس کی جو ڈیفینیشن ہے پھر اس کی جو قاضی ہیں وہ بیان ہوگی اس کے بعد اس کی جو خوراک ہے جس سے یہ جو پرالم ہے یہ بہتر ہوتا ہے یا کمی اس میں ہوتی ہے اس کی بات کریں گے اور آخر میں جو ہومیوپیتک میڈیسن ہے اس کے لئے جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ڈسکس ہوگی اور خاص طور پر جو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو اہم میڈیسن ہے اس کا ایک فارمولہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اگر یہ یہ میڈیسن دی جائے تو بہت حد تک کیسز کو کور کرے گا اویورز یہ جو آہ الوپیشیا ہے جو بالنس ہے جو خاص کرے الوپیشیا جو بالوں کا گرنا ہے یہ ایک آہ اٹو ایمون ڈیزیز ہے آہ اس میں یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر پچاس سے سو تک آہ بال دھیلی کے حساب سے بھی گر رہے ہو تو دس ایس ناٹ آہ سیریس پرولم آہ نارمل ہی کنسیڈر کرے کیونکہ اسی ریشو سے آہ قدرتی طور پر نئے بال اگ بھی جاتے ہیں آہ یہ جو بیماری ہے یہ اکثر کسی آہ مختلف وجوہات کی وجہ سے باتے ہیں لیکن وجوہات سے پہلے میں اس کی جو سائن سیمٹمز ہیں اس کے بارے میں اگر بتا دوں تو جو ٹاپ آف ہیڈ ہے ٹھیک ہے نا اس میں سے اکثر جو بالوں کا کمزور ہو کر گرنا ہے یہ اس کے خاص علامت ہے سائن ہے اس کے بعد آہ گول قسم کے پیچز جس کو سرکل کہہ سکتے ہیں آہ سپارٹس کہہ سکتے ہیں اس میں سے مختلف جگہوں سے بال جو ہے وہ گر جاتے ہیں آہ یک دم بھی آہ یہ بال گر سکتے کسی بیماری وغیرہ کی آہ وجہ سے خوشکی کی وجہ سے بھی آہ یہ پرالم جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے یا خوشکی اس کی وجہ بن سکتی ہے جو وجوہات ہے اس میں جو مین آہ بات آپ لوگ کے ذہن میں ہونی چاہے کہ فیملی ہسٹری فیملی ہسٹری میں اگر اس کے آہ چاچا ماموں یا بھائی جو بڑے ہو اس میں اس قسم کی پرالم ہو تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی ہسٹری موجود ہے اور اس قسم کے جو کیسز ہے وہ آہ جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتے کچھ ہارمونز ہے آہ اس کی ڈسٹرمنس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ آہ پرالم جو ہے یہ جو بالوں کا گرنا ہے یہ ہو جاتا ہے سٹریس جو بہت زیادہ تشویش ہو بہت زیادہ تینشن ہو جو کہ بالوں کے گروت جو ہے آہ اس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور بالوں کا گرنا اسے آہ شروع ہو سکتا ہے کچھ ڈرگز ہیں آہ وہ بھی اس کی وجوہات میں سے شامل ہیں یا جو ریڈییشنز ہے جو مختلف بیماری کیسر وغیرہ یا جو بھی ہو انس ریڈییشن کی وجہ سے جو بال ہے وہ گرتے ہیں ویورز آہ سم ٹائم ایک جو ہیر سٹائل ہے وہ بھی اس کی وجوہات میں آہ شامل ہے اس کو ٹریکشن الوپیشیا کہتے ہیں یہاں پر ویورز اگر میں نیکسٹ کوئی امپورٹنٹ چیز بتانا چاہوں تو یہاں پہ وہ خوراکے ہیں وہ فوڈ ہے وہ فروٹس ہے یا جو بھی ہے جو کہ یہاں پر یوسفل ہے فائدہ مند ہے آہ جو بالوں کو مضبوط بنا دیتا ہے یا بالوں کو بالوں کا جو گرنا ہے اس کو کھم کر دیتا ہے یہاں پر جو اوٹ جو آہ یہ ایک ایسی آہ غزہ ہے جس کی وجہ سے جو بال ہے آہ وہ کھم گرتے ہیں یا اس کے گرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں سوری اس کے گرنے کے روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں جو پالک ہے ٹھیک ہے نا سپانچ that is another thing جو کہ بہت زیادہ یوسفل ہے فائدہ مند ہے ایوکاڈو جو نشپاتی ہے نشپاتی کے قسم ہے یہ بھی اس پرولم میں بہت زیادہ مفید ہیں ویور جو ڈیری پرادکٹس ہے چاہے وہ بٹر ہے چاہے وہ ملک ہے چاہے وہ اس نوعیت کی بہت اور چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر اس کی آہ اس کے لیے بہت مفید ہے آہ جو انڈے ہیں ایک آہ اس میں آہ پروٹین ہوتے ہیں آہ اور ایک آہ بائیوٹین ہے اس میں موجود ہوتا ہے جو کہ دونوں آہ بالوں کی نشنمہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوا کرتے ہیں آہ بائیوٹین جو ہے وہ وائٹمن ابھی سیون ہوا کرتا ہےویور جو آہ آہ عرین اگر کم ہو اس کی ڈیفیشنسی ہو یا وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو یہ بھی قاضے میں اس کی وجوحات میں شامل ہے یہاں پر کچھ ہوم ریمیڈیز آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایسی گریلو جو آہ چیزیں ہیں اس کے استعمال جس کا استعمال جو ہے بھالوں کے گرنے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا ویورز گوز بیری جو عاملہ ہے یہ اگر ایک حصہ ہو اس کے ساتھ ویورز اگر سوکھ پورٹ جو سیکہ کائی بولتے ہیں وہ ایک حصہ ہو اور دو حصے چائنہ بیری جو ریٹا ہوا کرتا ہے یہ اگر مکس کر کے گرائنڈ کر کے اس کا پاوڈر بنا دیا جائیں اور یہ پاوڈر جو ہے یہ پھر شیمپو وغیرہ میں مکس ہو اس کے ساتھ ساتھ لگا دیا جائے تو یہ ہے کہ اس کے رکھنے میں مفید ہوا کرتا ہے ایک اور اس قسم کی چیز ہے جو کہ ایک مکسر سا بنتا ہے اس میں ایک انڈا آپ کنسیڈر کریں اور ایک زیتون کا تیل جو ہوا کہتا ہے اس کی ایک چمچ پڑی والی اور جو ہنی ہے جو شہد ہے وہ اگر ایک چمچ ہو اس کو مکس کیا جائے اور اس مکسر کو بالوں کی جڑوں میں لگا دیا جائے کوئی بیس منٹ تک چھوڑا جائے تو یہ بھی یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے بالوں کی نشو نما کو بہتر کرتا ہے اور اس کو گرنے کے لیے مفید ہے ناو ویلکم اٹورز ہوموپیتک میڈیسن سوڈی ار آر سو منی ہوموپیتک میڈیسن which are very useful for this الیپیشیا بالوں کی گرنے کے لیے بہت مفید ہیں اس میں جو ایک دواہ سپیا ویورز یہ بہت اہم دواہ خاص طور پر جو عورتوں میں بالوں کا گرنہ ہو تو یہاں پر اس کی خاص بات ہوا کرتی ہے عورتوں میں اگر رحم کی تکالیف وغیرہ لکوریا وغیرہ بھی ساتھ ہو یا جو سنیاز سے جو منفاظ ہے جو منسل جب فورٹی فورٹی فائر ایئرز کے بعد آہ ختم ہو دے اس وقت اس ایج میں اس سپیا کی بہت زیادہ آہ اہمیت ہوا کرتا ہے کرانک ہیڈک بہت زیادہ آہ جو مزمن قسم کا سردد ہو اس کے بعد سے اگر جو بال ہے وہ گر رہے ہو تو سپیا بہت زیادہ آسانی سے اس کو کور کرتی ہے جو سپیا کے مریض ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ آہ جو کے بال جو ہے وہ ڈارک کلر کے ہوتے ہیں یلو اس کا چہرے کا رنگ یلو ہوتا ہے کمزور قسم کے لوگ جس کے بال بھی ڈیفینٹلی کمزور ہو اور وہاں پر ایک اور بات ذہن میں ہو کہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا انڈیفرنس بولتے ہم کہ لا پرواہ ہو اپنے ایردگیر کی چیزوں سے اپنے ایردگیر کے رشتوں وغیرہ سے اس کی کوئی دلجس بھی اس میں نہ ہو تو اس قسم کی اس نیچر کی آہ جو پیشنٹ ہے وہ یہاں پر سپیا کے مریض ہوتے ہیں ایس ایڈفاس ایس ایڈفاس ایس ایڈفیر ایلیمنٹلی ویڈنس ہو تو بہت زیادہ وہ فید ہوا کرتا ہے اس میں بھی آہ جو بال ہیں وہ پریمیچر اور گری ہو جاتے ہیں بھی اس کے وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہونا یہاں پر اس ایس ایڈفاس میں ایک اہم بات ہے یہاں پر بھی ایڈفرنس ہونا لا پرواہ ہونا ایردگیر کی رشتوں اور دنیا سے اور ایک اور چیز جو یہاں پر بہت زیادہ میں اہم سمجھتا ہوں وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی آہ صدمہ کی بات ہو جو غم ہے خاص طور پر جو آہ کسی محبت میں ناکامی وغیرہ کی بات بھی یہاں پر بہت زیادہ اہم ہے اس قسم کی وہ ہو تو بہت زیادہ اہم ہے یا ایک اور وجہ کے لاؤس آف وائٹل فلویڈز مطلب ہے کہ جو سپرم ہے سپرمٹوریا یا جو سیمن جس کو ہم کہیں گے اس کا منی کا اخراج اور پروسٹیٹک فلویڈ ہوتا ہے سپرمٹوریا جس کو کہیں گے اس کا بہت زیادہ نارمال سے بہت زیادہ اخراج ہو تو یہاں پر یہ علامات اس ایسٹ فاس کی طرف آپ کو لے کے جھائے جیے ویورز فاس فورس بھی ایک ایسی دواء ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے اس میں بڑے بڑے بنچس میں بہت زیادہ بڑے بڑے گچھوں کی شکل میں بال گرتے ہیں یہاں پر خوشکی بھی ایک ایسی بات ہے کہ اہم علامت ہے اس کے ساتھ اچھنگ جو خارش ہے وہ بھی اہم بات ہے اکثر اس کے مریض جو ہیں پرخون ہوتے ہیں اپوسٹ آف ڈیٹ سپیا وغیرہ ایسٹ فاس وغیرہ ایسٹ فاس میں بھی کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں اس میں پرخون لوگ ہوا کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو بال ہے وہ گولڈن ہو ان لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے جو گولڈن قسم کے بال ہو سکن بہت زیادہ فیر ہو تو فاس فورس کے زیادہ مریض ہوا کرتے ہیں ویورز نیٹر میور بھی ایک اہم دوا ہے اس مقصد کے لئے اس بیماری کے لئے جہاں پر جو مارجنز آف ہیرز ہیں جہاں پر بال ہو اس کے جو کنارے ہیں اگر وہاں پر ایرپشنز ہو کوئی بھی سکن پر آلم ہو وہ ایک علامت ہے یا جو بینڈز آف لیمز ہے فورس امپل یہ جو آم پٹس ہے یا انگوانل ریجن ہے یہ بینڈز ہیں یہاں پر یہ جو ایرپشنز ہو یہ جو کوئی سکن ریشز وغیرہ یا جو بھی مسئلہ ہو یہ اس کی ایک خاص بات ہے سکن کا آئیلی ہونا خاص طور پر جو ہیری پارٹس ہے جہاں پر بال ہے اس جگہوں پر بہت اہم ہے ویورز جو نیٹر میور ہے اس میں ایک اور بات بھی آپ لوگ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو پیوبک ہیر ہے جو جنیٹل آرگنز ہیں جو آزائے تناسل ہے اس کیا اوپر والا جو حصہ ہے جہاں پر بال ہوا کرتے ہیں بولو کت میں ان بالوں کا جو گرنا ہے یہاں پر نیٹر میور میں ایک خاص بات آپ لوگ کے ذہن میں ہونی چاہیے ایسٹ فلور جس طرح ایسٹ فاستہ یہ ایسٹ فلور ہے گے ایسٹ فلوری کم ہے تو یہ ایسٹ فلور بھی بہت زیادہ اہم دوا ہے خاص طور پر اگر جو بدن کے اوریفیسز ہیں جو سراخے جو اوپنی ہیں وہاں پر اگر اچھنگ ہو خارش ہو تو یہ سمٹرم اس کی سیلیکشن کو آسان اور ضروری بنا دیتا ہے سیلینیم ایک دوا ہے جو کہ اہم دوا ہے اس مرض میں والوں کے گردے میں خاص طور پر جو آئی بروز ہیں بوے اور جو بیٹ جو آہ دھاڑی ہے اس میں سے یا یہاں پر بھی جو پیوبک ہیر ہے جہاں پر میں نے بتا دیا پھیلے اس میں آہ نیچر میور میں جو وہی آزائیت ناظر کے اوپر کا حصہ جو بال ہے وہ اگر گر رہے ہو گرے تو اس کی ایک اہم بات ہے یہاں پر مردانہ کمزوری جو ہے سیکشوال ویکنس is another very important thing جس کو دیکھتے ہوئے اس دوائی کی سیلیکشن فائدہ من ہوتی ہے ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مریض بہت زیادہ غمگین بھی رہتا ہے الو مینا آہ it is also very important when there is you know itching in scalp جو scalp ہے جو کوپری ہے اس پہ کیا بولتے ہو itching ہو خارش ہو اور خاص طور پر جو خارش ہے وہ رات کے وقت زیادہ ہوا کرتا ہو یا گرمی سے تو یہ جو الو مینا ہے یہ اہم دوا بنتی ہے آبی ورز یہاں پر آہ after this الو مینا آہ تھیلیم ایک دوا ہے تھیلیم بھی اہم دوا ہے جب بالوں کا گرنا کسی بھی acute مرض کے بعد یا کوئی بھی exhausting fever میز کے اسے جو بخار ہے یا کوئی بھی آہ مرض ہے جس کی وجہ سے یا جس کے بعد مریض بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہو تو یہاں پر اس تھیلیم کو یاد رکھنا چاہیے ونکا مائنر کی بہت اہمیت ہے جب جو بال ہے وہاں پر اگزیما ہو وہاں پر ایرپشنز ہو آہ جو آہ بال ہے اس اگزیما کی وجہ سے آہ وہاں سے بہت سارا مواد اس سے رستہ ہو آہ جس کو اوزن کہتے ہیں وٹ آہ تھر آہ اگزیما اور اس طریقے کی وجہ سے جو بال ہے وہ بالکل ایک میٹ کی طرح اس کے ایک آہ چٹھائی کی طرح ایک شکل اگر بنا لے تو this is very very important thing in this آہ ونکا مائنر آہ ویورز یہاں پر آہ جو آہ آہ جو آرسینک album ہے یہ بھی ایک اہم آہ دوا ہے جب انگزائیٹی جو بے چینی اور weakness زیادہ ہو بہت زیادہ تحصیل سے تمری جائے سکتا شورٹ شورٹ اس کی اہم باتیں بتاؤں گا اس کے ساتھ سفلینیم ایک دوا ہے بہت زیادہ بیچ بیچ میں اس کا استعمال بہت زیادہ انہوں زورے بہت مفید ہوا کرتا ہے خاص طور پر ان مریضوں میں جہاں ان کی آہ یہ سوچ ہو کہ میں بس ٹھیک نہیں ہوں گا وہ مایوس ہو کے آہ بیماری سے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے گریفائٹس بھی ایک اہم دوا ہے جب آہ ویورز اس کے ساتھ ایگزیما ہو اور وہ بھی تر ایگزیما جس سے اوزنگ ہوتی ہے مطلب ہے کہ جہاں اسے پھانی رستہ ہو تو یہ ایک اہم آہ جو دوا ہے وہ ہوا کرتا ہے آہ آہ ویورز یہ جو آہ میں نے جب میں سے اس پہ نظر ڈالا تو ایک лفظ اردو کا ایک جملہ کہلے لفظ کہلے سپنا ساتا تو یہ جو سپنا ساتا اگر اس میں یہ تمام عدویات جو ہیں نا یہ آتے ہیں سپنا میں بہت اہم اہم کہ اس جو سپیا ہے پھر ایسٹ فوس ہے پھر پاسفورس ہے نیٹر میور ہے اور پھر اسی طرح آرسنک علمم ہے سپنا ساتا تو یہ جو جتنے الفاظ ہیں اگر یہ سپنا ساتا لفظ یاد ہو تو ان ان عدیات کو اس میں سمودے تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اچھا بیورز آخر میں میں ایک نخصہ بتا دوں گا جو پینتیس یئر سے زیادہ جو پریکٹس ہے اس کا جو نچوڑ آپ کہہ سکتے ہیں جس پہ میں نے جن جن میڈیسن کو بہت زیادہ اہم پایا اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان ان عدویات کو اس طرح سے دیا جائے تو اس مرض کے اس الوپیشیا کے بالوں کے گرنے کے لیے آپ کے موسلی کیسز میں بہت زیادہ مفید آپ اس فارمولے کو پائیں گے تو اس میں جو ایسٹ فلور ہے سی پی آ ہے اور نیٹرم میور ہے یہ اگر تیرٹی پوٹنسی میں ہو ٹی ڈی ایس سے اس کا استعمال ہو اس کے بعد جو فاس فورس ہے اور آرسینک album ہے یہ اگر ٹو ہنڈرٹ میں ہو اور ایک دن ایک تو دوسرے دن دوسری میڈیسن ہے اس کا استعمال ہو جو ایسٹ فاس ہے یہ مدر ٹنکچر میں ہو اور تو یہ بہت زیادہ مفید ہوا کرتا ہے اس نقصے کا استعمال اہا شروع میں آخر میں یا بیچ میں جو سفلائنم ہے یہ بھی ون ایم پوٹنسی میں کبھی کبھی بیچ میں دیتے رہنا چاہیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے تو ویورز نیکسٹ انشاءاللہ گر زندگی ہوئی تو نئی ایک ڈیزیز میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ